یہ ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں وہ افراد کون کون سے ہیں جن سے ایک لڑکی کو ایک خاتن کو پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے اس سلسلے میں بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھئے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جن سے نکاح جائز اور درست ہے ان سے اس لڑکی کو اس خاتن کو پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے مثال کے طور پر ممی را بھائی، ففی را بھائی، کھلے را بھائی، چچے را بھائی یا اسی طریقے سے اور جو لوگ ہیں جن سے نکاح حلال ہے ان سے اس لڑکی کو اس خاتن کو پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے اب آپ ہی کہیں کہ ہمیں کیسی معلوم ہوگا کہ کن سے نکاح حلال ہے اور کن سے نکاح حلال ہے اس سلسلے میں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام کرنا دیا ہے تو ہمارے لئے یہ جاننا آسان ہو جائے گا کہ کن سے نکاح جائز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمبر چار سورہ نیسا آیت نمبر تئیس میں رشاد فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا ان یہ کام کرنا سات افراد سے نصب کے اعتبار سے سات لوگوں سے دکا حرام ہے نصب کی طرف سے وہ کون ہیں نمبر ایک ماں ہے نمبر دو بہن نمبر تین بیٹی نمبر چار کھالا نمبر پانچ پھوفی اور نمبر چھے بھتیر ہی نمبر سات بھانجی ان لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے جس طرح سے نصب کے اعتبار سے سات لوگوں سے نکاح حرام ہے اسی طریقے سے رضاعت کے اعتبار سے یعنی دودھ شریک دودھ کے اعتبار سے رضاعت کے اعتبار سے بھی سات لوگوں سے نکاح حرام ہے رضاعت ماں رضاعت بہن رضاعت خالا رضاعت افوفی رضاعت بھتی جی رضاعت بیٹی اور رضاعت بھانجی ان لوگوں سے نکاح حرام ہے سات لوگوں سے نکاح حرام ہے تو پتا چلا کہ نصب کے اعتبار سے سات افراد ہیں اور رضاعت کے اعتبار سے سات افراد ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے نکاح کرنا حرام ہے ان لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے نکاح جائز ہے یاد رہے کہ اپنی بیٹی ہو یا بہن ہو خالا ہو بھتی جی بھانجی ہو یہ سارے کے سارے سگے یعنی سگے بہن سگے خالا سگے بھتی جی ان لوگوں سے نکاح رہاں ہیں جو چچے رہا ممیرہ ففیرہ ہے